اس پر نام حسنو اور یہاں پہ ہم لگ بات کرنا جارہا ہوں ریسپریشن آرگنیزم کی تو بات کریں گے کہ ریسپریشن آرگنیزم کیسے آرگنیزم یعنی جنرل ٹائپ کی جو آرگنیزمز ہیں وہ کیسے ریسپائر کرتی ہیں ہم لگ جو ہیومن ریسپریشن کی بات ہے اس کو ہم کریں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جہاں پہ ہم لگ صرف صرف ہیومن ریسپریشن کی بات کریں گے لیکن یہاں پہ جنرل سی بات کر لیتے ہیں کچھ organism کو اٹھائیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے respiration کرتی ہیں یعنی کہ exchange of gases کیسے ہوتا ہے چلیے سب سے پہلا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں کون کون سے topic آج cover ہونے والے ہیں تو یہ جو topic cover ہونے والے ہیں یہ ہے introduction of whole topics تو اس میں سب سے پہلا جو topic آئے گا وہ ہے aquatic organisms کس طریقے سے respire کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے ہم لوگ کے insects میں respiration کیسے ہوتا ہے earth form اور leech میں respiration کیسے ہوگا molusk اور prawns کس طریقے سے respiration کریں گے اور کچھ unicellar organisms کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے respiration کر سکتے ہیں یعنی کہ exchange of gases basically یہاں پہ discuss ہوگا کہ وہ کس طریقے سے exchange کرتے ہیں gases کا یعنی کہ respiration میں جو carbon dioxide بن رہی ہے وہ کس طریقے سے outside جا رہی ہے body کے اور oxygen جو کی atmosphere میں ہے وہ کس طریقے سے inside آ رہی ہے اس کے بعد بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں aquatic organisms پہ ہیں پانی میں جو چیز رہتی ہے وہ کیا ہے وہ mainly fishes ہوتی ہیں prawns اور molusk بھی رہ سکتے ہیں ان کی بھی بات کریں گے لیکن فیلحال میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ fishes میں کس طریقے سے respiration ہوتا ہے تو fishes کا respiration کے لیے fishes کو سب سے بڑی بات آپ کو بتا دیں تھوڑا سا فانی فیکٹ ہے کہ fishes کی سب سے بڑی بات کہ وہ کہاں رہتی ہیں پانی میں رہتی ہیں پانی میں جو فش رہ رہی ہیں تو وہ ڈیزولو اوکسیجن کا ہی یوز کریں گی پانی میں اوکسیجن کی ساولیبلٹی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے جب اوکسیجن کی ساولیبلٹی کم ہوتی ہے تو اس وجے سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ بریدنگ کرنا پڑتی ہے یعنی انہیلیشن زیادہ کرنا پڑتا ہے بریدنگ کا مطلب اوکسیجن کو انہیل کرنا کتنا زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اوکسیجن کم ہے دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ ایک ڈائیگرام کے طرح آپ کو دکھایا کیا ہے کہ فشز جو ہیں وہ پہلے وارٹر کو انٹیک کرتی ہیں اور فشز گلز کے طرح ریسپریشن کرتی ہیں سب سے بڑی بات فشز جو ہیں وہ کس کے طرح ریسپریشن کر رہی ہیں گلز کے طرح اور گلز جو ہے ان کے دونوں سائیڈ میں ہوتے ہیں ہیڈ کے دونوں سائیڈ میں رہتے ہیں لیٹرال سائیڈ میں اور یہ گلز جو ہے ان میں اندر کی طرف بلڈ کیپیلریز ہیں اوپر کی طرف آپ کو جو ڈائیگرام دیکھ رہا ہے اس میں بلڈ کیپیلریز بلڈ ویسلز دکھائی گئی ہیں ایک آرٹری ہے اور ایک وین ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ بلڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے آپ کو اس کو ڈیٹیل میں آپ کو اسٹرکچر دیکھ رہا ہے بہت ہی اچھا سا اب کس طریقے سے یہ کہت کرتی ہیں ایکسچینج آف گیسز یہ وارٹر کو اپنے اندر لیتی ہیں اور وارٹر کو فورسفلی اپنے گلز کے طرح باہر نکالتی ہیں تو جب وارٹر کو فورسفلی یہ باہر نکالتی ہیں تو جو ڈیزولو آکسیجن ہے یہ ان گلز کے طرح ان کی آرٹریز میں چلی جاتی ہے اور پھر یہ آرٹریز کے تھو پورے باڈی میں سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس طریقے سے ریسپریشن یعنی ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے ہم لوگ اکسیجن کیسے کیری ہوتی ہے بلڈ میں ہم لوگ باہت میں بات کریں گے کوششن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ایکویٹک اورگینزمز زیادہ برید کرتی ہیں تو اس کا آنسر آپ کو یہی ہے آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے کہ since the solubility of oxygen in water is low there is no much oxygen available to aquatic organisms since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen air the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آگے کہ کیوں یہاں پہ ریٹ فاسٹر ہے کیوں زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے breathing in compared to terrestrial organisms terrestrial مطلب جو زمین پہ رہنے والے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ فیشز کی بات کر لی کہ فیش میں کیسے ہوتا ہے گلز کے ترور ریسپریشن ہم لوگ باہت کریں گے آگے نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا کہ انسیکٹس میں کس طریقے سے ریسپریشن ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ بتاتے کہ انسیکٹس جو ہیں ہم میں چھوٹے چھوٹے سے پورس ہوتے ہیں جو ڈائیگرام میں آپ کو اوپر کی طرف گراؤس ہوپر دیکھ رہا ہے اس گراؤس ہوپر میں اگر آپ تیکھئے تو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو پورس دیکھ رہا ہے جنہیں سپیریکلز کہہ رہا ہے یہ سپیریکلز کتھروں اندر ٹیوبز میں چلی جاتی ہے اوکسیجن اور یہ گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے ٹریکیولز کتھروں آپ کو نیچے والے ڈائیگرام میں یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے گیسیس ایکسچینج ہوگا وہ سپیریکلز کتھروں جائے گا ٹریکیہ میں اور ٹریکیہ سے ٹریکیولز میں جاتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ ٹریکیہ سے ٹریکیولز تک جاتی ہوئے چیزیں دیکھ رہی ہیں تو انسیکٹس لائک راس ہوپر کوک روچ ہاؤس فلائی موسکیٹوز اس طریقے سے موسکیٹوز اور پھر ان میں کس طریقے سے ہوگا ریسپیریشن تو سپیریکلز اور ٹریکیل سسٹم کے تروں وہاں ریسپیریشن ہوتا ہے نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں ریسپیریشن ان مولسک اینڈ پرونس کی تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ موسیلز کیا ہوتے ہیں یہ موسیلز ہیں یہ موسیلز جو آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ ایک طریقے کے مولسک ہیں جو پرپلش بلیک شیل جن کے اوپر ہوتے ہیں مولسکا آپ نے 9th کلاس پڑھا ہوگا کہ یہ میں شیل بیارنگ اورگنزم ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا دیکھ رہا ہے ڈائگرامز آپ کو دونوں دیکھ رہا ہے اور پرونس کے بارے میں تھوڑا سا دسکشن کیا گیا ہے کہ جو پرونس ہوتے ہیں یہ کومن نیم ہے ایکویٹک کرسٹیشن کا بسکلی کرسٹیشن جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو فائلومز آپ نے 9th کلاس پڑھے تھے آرثروپورٹ فائلوم آرثروپورٹ کے ہی کچھ آرگنزم جو پانی میں رہتے ہیں وہ کرسٹیشن سکیلاتے ہیں اور اس میں اگزو سکیلیٹن ہوتا ہے اور لگ بھگ دس لیگز ہوتے ہیں ان میں کس طریقے سے ریسپریشن ہوتا ہے ان دونوں آرگنزمز میں بھی ریسپریشن گلز کے تھرو ہی ہوتا ہے چونکہ یہ پانی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جانکاری آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کس طریقے سے آرگنزم ریسپائر کر رہی ہیں جو مزلز ہیں چھوٹے چھوٹے پولز کا بھی فارمیشن کرتے ہیں نیکسٹ ہم لگ بات کرتے ہیں کہ ارثوارم اور لیچ یہ دونوں بھی ایک ہی گروپ کے ممبر ہیں فائلم اینیلیڈا کے تو فائلم اینیلیڈا میں کس طریقے سے یہ ارثوارم اور لیچ ریسپائرشن کرتے ہوں گے تو ان میں ریسپائرشن اسکن کے تھرو ہوتا ہے جو ان کی موائسٹ اسکن ہے اس کے تھرو ریسپائرشن ہوتا ہے یعنی اکسیجن اندر کی طرف جاتی اور کیپیلریز کے تھرو یہ ہیمو سیلور ارگنیزم آپ کو لائک آپ کو یہاں پہ امیوی کو دکھایا گیا ایسی پرامیشن بھی ہو سکتی ہے تو ان میں ریسپائرشن ڈائریکٹ ان کی سرفیس کے تھرو ہوتا ہے اور جو سرفیس ہے اس کے تھرو ریسپائرشن ہوگا اور سیمپل ڈیفیوزن کا پروسس یہاں پہ ہوتا ہے جس کے تھرو یہ ریسپائرشن کر رہے ہیں یعنی اکسیجن اندر کی طرف جاری اور کاربن اکسائیڈ باہر کی طرف نگل رہی ہے تو اس طریقے سے ہم لگوں نے کیا کیا پڑھ لیا تو اس ویڈیو میں جنرل اورگنیزم ریسپائرشن کرتے ہیں ایکس چینج آف گیسز فیشز میں کیسے ہوتا ہے ہم نے جو سیکھا گلز کے طرح ہوتا ہے مولسک اور پرانس میں کس طریقے سے ہوگا وہ بھی گلز کے طرح ہوتا ہے کوکروچز میں ریسپریشن سپائرکل اور ٹریکیل سسٹم کے طرح ہوتا ہے اور یونی سیلر آرگنیزم میں سیمپل ڈیفیجن کے ریسپریشن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ سب چیزیں دیکھ لئی ہیں تو ایک ضروری کام جو آپ کو کرنا ہے اگر ویو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دوسری ایک خاص بات یہ بھی بتاتے ضرور بات تو یہ ہے کہ یہ پرزنٹیشن زیادہ اچھا لگا تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کرتے شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تو تب تک کے لیے تینکس